آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ ہاری تھی کہ چوکلیٹ گناش کی ریسپی شیئر کریں تو آج آپ لوگوں کے ساتھ چوکلیٹ گناش کی ریسپی شیئر کروں گی میں نے آپ کو بتایا کہ چوکلیٹ گناش کچھ بھی نہیں ہے 2 انگریڈینٹ ریسپی ہے چوکلیٹ اور کریم لیکن اس میں بہت ساری ٹیپس اور ٹریکس ہیں لیکن سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کا ایکسپیجنس ہے اس چوکلیٹ کے اوپر آپ کا تجربہ ہے خیر میں آپ سے پہلے ریسپی شیئر کرتی ہوں پھر وہ ساری باتیں شیئر کروں گی جو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں جو میں نے ان دو سالوں میں فیس کر کے میں اس کے اوپر ایکسپرٹ ہوئی ہوں تو یہاں پر میں نے تقریباً دو کیلو چوکلیٹ لے لیا آپ اس ریشو کو آدھا کر لیں اور آدھا کر لیں وہ تھوڑا سا آپ اپنی کیلکلیشن خود دیکھیں گے میں دو کیلو کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے 2kg کی چوکلیٹ لیا ہے اور جو چوکلیٹ میں نے یوز کیا ہے وہ کریو ہے چوکلیٹ کی قوالٹی میں بہت زیادہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ کی چوکلیٹ اچھی قوالٹی کی ہے تو آپ کا گناش کافی سمودھ بنے گا اچھا ہوگا اپلائے کرنے میں لائک آپ کو کافی آسان لے گی اگر چوکلیٹ کی قوالٹی اچھی نہیں ہے تو گناش آپ کو tough time تو دے گا ہی دے گا آپ کا time بھی لے گا اور taste اور result بھی ویسا نہیں ہوگا تو یہاں پر میں نے سمپلی چوکلیٹ 2kg ریل تھی اس میں میں نے 1kg کریم ایڈ کر لیا یہ initial step ہے ٹھیک ہے میں نے 2x1 ratio یوز کی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی چوکلیٹ کو کریم چوکلیٹ کے اوپر پور کر کے اس کو اچھے سے اون کر لینا آپ چاہے ہیں تو ڈبل بوائلر میتھرڈ یوز کر لیں میں نے تو اون کر لیا تھا تقریباً 4-5 منٹ کے لئے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چوکلیٹ کتنی ہے اگر تو چوکلیٹ تھوڑی ہے 500 گرام ہے تو آپ اس کو 60 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویف کر لیں اب یہ زیادہ دی تو میں نے اس کو پھر زیادہ دیر کے لیے کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا میں نے اس کو 3-4 منٹ آون کیا اس کے بعد 15-20 منٹ چھوڑ دیا کہ وہ چوکلیٹ نے ساری جو ہیٹ تھی اچھے سے ابزورف کر لی اور اس کے بعد میں نے اس کو اتنا مکس کیا کہ یہ بالکل نا کنسسٹنسی میں آج ہے بلکل پتلی کنسسٹنسی میں ملٹ ہو جائے یعنی کہ اس میں کوئی گھٹلیاں نہ ہو تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اچھا یہاں پہ بیٹر کا یوز مت کیجئے کیونکہ میری بیٹر مشین کا بیچاری کا تو برا ہی حال ہو گیا میں نے دو دفعہ استعمال کی تھی لیکن یہ ہے کہ میں نے وزک کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی یہ ہمارے پاس گناچ ریڈی ہے لیکن اب آ جاتے ہیں نا موسم پر تو موسم اب تھوڑا سا تھنڈا ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پر اس موسم میں اکٹوبر سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے اب چوکلٹ میں چوکلٹ کی جو 2 into 1 ریشو ہے اس میں میں نے 200 گرام کریم اور ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو جب میں نے اس میں تھوڑی سی ٹھنڈی کریم ایڈ کی ہے تو آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی مزید ٹھک ہو گئی ہے یہ تھکنس کریم ایڈ کرنے کی وجہ سے نہیں آئی اس کا جو ٹمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے آئی ہے اور تھوڑی در اس کو میں نے مزید چھوڑ دیا تو یہ بلکل اس فارم میں آ گیا ہے کہ یہ کیک کے اوپر اپلائے ہو جائے اور جب میں نے اس کو تھوڑی در اور مزید چھوڑ دیا تو یہ بلکل جو ہے وہ اپلائے کرنے کی فارم میں آ گیا تو بیسیکلی یہاں پر ہم نے اس کی ریشو کے ساتھ جب آپ کی گناش گرم ہوگی تو وہ پتلی ہوگی جیسے جیسے وہ روم ٹمپریچر پہ آتی جائے گی وہ اس فارم میں آ جائے گی کہ اپلائے ہو سکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے گناش کو کیک کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو یہاں پر جو کیک میں یوز کر رہی ہوں وہ بلکل تھنڈا ہے تو جیسے ہم گناش کو کیک کے اوپر اپلائے کریں گے تو وہ بلکل ایک دم سے فوراں سے سیٹ ہو جائے گی اگر آپ کا کیک گرم ہوگا تو آپ کو وہ ٹف ٹائم دے گی تو یہاں پر میں مہنڈی کیک بنا رہی تھی اس کے لئے میں نے گناش کو کیک کے اوپر اپلائے کیا اگر آپ کی گناش جو ہے وہ ٹھک ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے اب ظاہر ہے ہم نے جو لیفٹ آور گناش ہے اس کو فریج میں بھی رکھنا ہے تو وہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے زیادہ بنا لیا ہم ہر کیک کے لئے اگر ہم نے دو آرڈر کرنے ہی تین آرڈر کرنے ہی ہم نے بنا کر اس کو فریج میں رکھ دیا ہے اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو اس کیک کے اوپر گناش اپلائے کرنے کے بات ہیں میں نے رات کو فریج میں رکھ دی تھی میرا نیکسٹ آرڈر کل کا تھا تو پھر میں نے صوبہ اس کو فریج سے نکالا اب یہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اب یہ فولی چیلڈ ہے تو اس کو چیک کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے گناش میں صحیح ریشو ڈالی ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی نائف لے لینا یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ تھوڑی سی تیز ہو جیسے ہم کیک کٹ کرتے ہیں تو ہم نے بس وہ اس میں چیک کرنا ہے اس کی کنسسٹنسی چیک کرنا ہے کہ کیا ہے اگر تو یہ ایزیلی کٹ ہو رہا ہے اگر میں 2 انٹو 1 ریشو رکھتی تو اس وقت ہمارا گناش جو ہے وہ نائف سے کٹنا ہو پا رہا ہوتا ہے اس لئے میں نے 200 کریم اور ایڈ کی اور اگر یہ یہاں پر مزید جیسے سردیاں آ جائیں گے تو یہ مزید آپ کو اس میں کریم ایڈ کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ پھر تھوڑی سی کریم اور ایڈ کرنے تو یہ آپ نے اپنی ریشو خود سے چیک کرنی ہے اور بس اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح آپ اس کو فریج سے نکال کے پہلے 2 گھنٹے روم ٹیمپریچر پر رکھ لیں اگر جلدی ہے آپ کو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا مائکرو ویف کر کے اس کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ بس وہ صرف جو ہے نا وہ نرم ہو جائے بلکل پتلی نہ ہو جائے جیسے گناش بناتے وقت تھی تو بس یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ورک کس طرح سے کرنا ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سردی گرمی کے حساب سے اپنا ٹمپریچر دیکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا وہ اور باقی یہ ہے کہ گرمی میں اس کی ریشو کریم کی کم ہوتی جائے گی تاؤدن آ جائے گی نائن نائن ریڈ آ جائے گی تو اس طرح سے اس کے اوپر ورک ہوگا تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو گناش کے لیکے کافی پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے لیکن اگر مزید بھی آپ لوگ کے کوئی کیوریز ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیوز بناتے بناتے میں ان چیزوں کو بھی کور اپ کرلوں اللہ حافظ